بلیک کا میل لگ گیا اس کے ساتھ تو نکل گیا ہاتھ سے تو یہ پینگوین کا میل میرے ہاتھ میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سینہ کیلئر ہے ایک اور بہت ہی خوبصورت سی چیز میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں میرے پاس اس کا صرف اور صرف میل ہے یہ ہے تو ابھی میرے ہاتھ میں بلیک چک کا نعرہ یہ سب سے پہلے آپ لوگ اس کے پڑوں کے نیچے کی نشانی دکھاتا ہوں یہ میرے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جیلو بیک فنچ بھی دکھاؤں گا فنچ میں بیسکلی چونچ کے حساب سے بیک کے حساب سے دو مٹیشنز ہوتی ہیں ریڈ بیک اور جیلو بیک جیسے کہ میں نے آپ لوگوں بتایا کہ زیبرے کی سینے پر دھاری دار لینے ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سینے پر دھاری دار یہ فلوریڈین میل میرے آتھ میں اوپر سے آپ اسے کلر دیکھ سکتے ہیں فون کلر میں سر سے لے کر دم تک یہ تو یہ سی ایف ڈبلیو کا میل آپ دیکھ سکتے ہیں سینے پر دھاری دار لینے واضح نظر تو نہیں آتی لیکن جو بلیک نشان ہے وہ واضح نظر آتا ہے فروں کے نیچے براؤن کلر کا نشان اور اس کے اندر سفید دھبے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بالکل خیر و آفیت سے ہوں گے ملکم کہتا ہوں آپ کو خوبہ پیٹس یوٹیوب چینل کی ایک نیو ویڈیو میں تو آج کی ویڈیو فنچ لورز کے لیے فنچ کی نیو فنسیئرز ہیں ان کے لیے تو جو بھی نیو فنسیئرز ہیں نیو نیو شوق میں آ رہے تو وہ زرہ قریب قریب آ جائیں ملکم کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو فنسیس کی جو نارمل موٹیشنز ہیں یعنی جس طرح بلیک چیک ہے وائٹ چیک ہے اپنی انجی نارمل گری ہے اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں ان کا ایک ایک پیر پکڑ کے آپ لوگ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کس طرح سے آپ میل اور فیمل کی پہچان کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ بلیک چیک ہے یہ وائٹ چیک ہے یہ نام ان کو کس وجہ سے دیئے گئے ہیں بلیک چیک کو بلیک چیک کیوں کہ جاتا نارمل گریہ کی بات کریں گے انشاءاللہ کش کروں گا آپ لوگ کو پائٹ دکھاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ پینگوین فنسز دکھاؤں گا سنو وائٹ دکھاؤں گا اور پوری کش کروں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو ان کی پرائز بھی کنفرم کرتا چلوں ہر پیار دکھانے کے ساتھ ساتھ اس کی کرینٹ اس وقت جو مارکیٹ ٹوائس چل رہی ہے وہ پرائز بھی آپ لوگ کو بتاتا چلوں تو چلیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوئ کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کی ایکن کو دبا دے جس سے آپ کو میرے آنے وال تمام نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے جی دوستے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو نارمل ورائٹی جو ایک عام بندہ جس نارمل فنسز شروع کرتا ہے زیادہ تر والی فنسز دکھاؤں گا کس طرح سے آپ ایک ہیل دی فنسز کی پہچان کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ میل اور فیمیل دیکھ سکتے ہیں ہر ایمیٹیشن کا یعن جس میں اپنی کولونی سے ہر ایمیٹیشن کا ایک ایک پیار پکڑ لیتا ہوں جس میں میرے پاس cfw ہے وائٹ چیک ہے بلیک چیک ہے نارمل گری ہے فون کلر ہے پائٹ کلر ہے گری کلر ہے کچھ میرے پاس سنو وائٹ کی فیمیلز ہیں اور کچھ پائٹ کی فیمیلز ہیں پینگوین ہیں تو ان سب کو میں پکڑ لیتا ہوں اور آپ لوگ کو ون بے ون کر کے پورا تفصیل سے بتاتا ہوں جی دوستہ تو آج کا ہمارا سب سے پہلا پیر جو ہے یہ سب سے زیادہ کومنلی پائے جانے والی فنچ ہے اور یہی جو سب سے مین فنچ ہوتی ہے یعنی زیبرا فنچ یہی والی ہے اس کے آگے جتنی ہی میٹیشن ہیں وہ اس سے فردر بنائی گئی ہیں اور وائل ٹائپ فنچ بھی اس کو کہا جاتا ہے کیوں کہ جنگلات میں یہی والی زیبرا فنچ پائی جاتی ہے اسی کلر میں تو اس کا سب سے پہلے نام میں آپ لوگ کنفرم کرتا چلوں کہ اینجی اسی کو کہا جاتا ہے یعنی کہ نارمل گری یا زیبرا فنچ اور اسی کے آگے جو فردر جتنی بھی میٹیشن بنی ہے اسی وجہ سے جو اس ٹائپ کی فنچز ہوتی ہیں اس سائز کیتنی ہی فنچز ہوتی ہیں ان کو زیبرا فنچ کہا جاتا ہے تو اس کے اگر مارکنگ کی ہم بات کریں تو اس کو زیبرا فنچ کس لیے کہا جاتا ہے اس کی اوپر جو مارکنگ ہے اسی کی بنویت پر اس کو زیبرا فنچ کا نام دیا گیا ہے اس اس طرح کے زیبرا کی اوپر ہوتی ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سینے کی اوپر دھاری دار لینے ہیں اور ساتھ میں ہی اس کی ایک اور پہچاند یہ ہے کہ اس کا جو نر ہوتا ہے اس کی مو پر اورنچ کلر کا چک ہوتا ہے ایک اور بات آپ لوگ کنفرم کرتا جلیں جو فنچز ہیں ان میں میلز میں کلر بہت زیدہ پائی جاتے ہیں اور فیمل قدرے کم کلر میں ہوتی ہیں جس طرح سے ہمارے پاس یہاں پر نارمل گریہ کی میل اور فیمل ہے تو میں آپ لوگ میل اور فیمل کی نشانی یہ بتاؤں گ ہوا سب سے پہلے آپ میل کی مکمل مارکنگ دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگ بتایا کہ زیبرا کی سینے پر دھاری دار لینے ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سینے پر دھاری دار لینے سیکنڈ میل کی پہچان کی ہے کہ اس کے جو چک ہیں یعنی کہ آنکھ کے نیچے یہاں پر اورنچ کلر کا نشان ہوگا اور یہ چک جو ہے اورنچ کلر کا ہوگا اور تھرڈ کیا چیزیں میل کی نشانی ہیں اور زیبرا فنچ میں بھی یہ کومنلی پایا جاتا ہے اس کے ساتھ بلیک چک اور وائٹ چ چک میں بھی ہوتا ہے یہ وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں دکھاؤں گا اس کے پروں کے نیچے یہ نکتے والی براؤن براؤن شاہ شیڈ آ رہا ہے یعنی کہ اس کے جو پر ہیں وہ براؤن کلر گیا اور بیچ میں سفید ٹاٹس ہیں تو یہ ایک خوبصورت کلر فل میل کی نشانی ہوگی باقی دھم پر بھی جو ہے زیبرا کی جیسے دھاریاں ہوتی ہیں کالی اور سفید تو یہ زیبرا فنچ کا میل ہے اس طرح سے فیمیل جو ہے وہ وقدر کم کلر ہوتے ہیں اس کے اندر اور اتنے کلر کی زیبرا کی یہ اینجی کی فیمیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا کلر دیکھیں گے تو اس کا کلر جو ہے سرمائی کلر کا یہ بلیک کلر میں آپ لوگ کو یہ ملتی ہے مارکیٹ میں اسی لی اور اس کی دم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر جو ہے دھاری دار لینے زیبرا کی جیسی لیکن نر کی طرح اس کے سینے پر ہی نہ تو کوئی نشان ہے اور نہ ہی تو کوئی مو پر چک ہے اور تیسرا نہ ہی تو پروں کے نیچے کوئی نشان ہے تو یہ مادی کی نشانی ہوگی جس طرح ہے میں نے آپ لوگوں نر دکھایا تھا نر کی اوپر کافی زیادہ کلر تھے لیکن مادی کی اوپر کسی قسم کی کوئی بھی لائن یا کوئی بھی چک نہیں بنا ہوا آنکھ کے نیچے یہ ایک لائن ہے نر کے پاس بھی لائن پائی جاتی ہے لیکن نر کی جو آنکھ کی نیچے کی لائن ہے وہ چک ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ واضح نظر نہیں آتی تو یہ آگے جناب ہمارا نارمل گری کا یہ زیبرا فنچ کا پیر اور اگر اس کی مارکیٹ ڈیمانڈ کی مارکیٹ پرائز کی بات کریں تو تو اس وقت کراچی میں جو مارکیٹ پرائز کی چل رہی ہے وہ چار سو روپے سے پانچ سو روپے میں بہت ہی آسانی سے ایک بریڈڈ پیر اویلیبل ہے مارکیڈ میں ان کی بریڈنگ ایج کے حوالے سے اور ان کی خوراک کے حوالے سے میرے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ لوگ ان کی بریڈنگ ایج بھی کنفرم کرتا چلوں تین مینے کی عمر میں فنچ ویسے گئے بریڈ یہ قابل ہو جاتی ہے لیکن چھ مینے کی عمر میں اگر ہم ان سے بریڈ لیں تو بہت ہی اچھی بریڈیاں ہمیں دیتے ہیں جی دوستو تو آج کا ہمارے جو تیسرا پیر ہے وائٹ کلر میں ہیں سیم ایس لائک جس طرح سے میں نے آپ لوگ گری کا یہ سے پہلے دو میل دکھائے بلکل وہی میل ہیں مگر فرق صرف اور صرف کلر کا ہے یعنی کہ وہ بلیک کلر میں یہ گری کلر میں یہ فون کلر میں تھے اور یہ ہیں وائٹ کلر کا پیر اور اس کو جو میل ہے اسے سی اپ ڈبلیو کہا جاتا ہے فنچ جو ہے نارمل وائٹ کلر کی ہے یہ سب سے کومن فنچ میں آپ لوگ دکھا رہا ہوں ابھی اس وقت اور یہ وائٹ کلر میں سیم لائک سیم بلکل گری زبرا میل والی نشانیاں موہ پر آرنج چک پروں کے نیچے چک اور سینے پر سفید داریدار لینے ہوتی ہیں لیکن سفید داریدار لینے اتنی زیادہ واضح اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس کا جو کمل کلر ہے وہ وائٹ ہے جس پیسے اس کا جو داریدار لینے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہیں فی میل اسی طرح سے بلکل سادھی ہوگی کوئی کلر نہیں ہوگا نہ سینے پر نہ پروں کے نیچے نہ چہرے پر کسی قسم کا چک ہوگا صرف آنکھ کے نیچے ایک لمبی لین ہوگی جس کو آنسو بھی کہا جاتا ہے کہ فی میل کی آنکھوں کے نیچے آنسو کا نشان ہوگا میں آپ لوگ کو میل اور فی میل پکڑ کر ابھی دکھاتا ہوں بہت ہی ایزی ہے فنچز میں میل اور فی میل کی پہچان کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میل جو ہے زیادہ کلر میں کلر فل ہے اور فی میل بلکل سمپل ہے جی تو یہ سی ایف ڈبلیو کا میل آپ دیکھ سکتے ہیں سینے پر دھاری دار لینے واضح نظر تو نہیں آتی لیکن جو بلک نشان ہے وہ واضح نظر آتا ہے پروں کے نیچے براؤن کلر کا نشان اور اس کے اندر سفید دھبے چک کی اوپر اورنج نشان یعنی کہ اورنج چک واضح نظر آتا ہے اس طرح سے آنسو کا نشان بھی ہے لیکن وہ بلکل کلیر لی نظر نہیں آتا اس کے علاوہ بریڈر اور پٹھوں میں ایک اور بہت ہی اہم نشانی جو بہت کم لوگ آپ کو بتائیں گے لیکن یہ بہت واضح نشانی ہوتی ہے چونت صاف ہونے کے نشانی تو سب کو پتا ہے لیکن ایک اور چیز جو ہے وہ یہ آنکھ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو بریڈر ہوگا یہ بڑی ہے اس کا میل جو فی میل ہوگی اس کی آنکھ جو ہے بلکل کلیر ہوگی اور اس کا جو بلک ڈوٹ ہوگا وہ اندر جا چکا ہوگا سیڈ پر آپ کو براؤن نشان نظر آ رہا ہے یا آپ آنکھ اس کی بنیویں دیکھ سکتے ہیں لیکن پٹھے کی آنکھ جو ہے وہ مکمل پوری کی پوری کالی ہوگی اس کے اندر آپ کو براؤن کے ساتھ سنٹر میں بلیک دبا نظر آ رہا ہے لیکن جو پٹھے اس کا جو ہوتا ہے فل بلیک آنکھ ہوتی ہے اس کے اندرے براؤن کلر نہیں پایا جاتا تو یہ سی ایف ڈوٹ میل ہے اس طرح سے جو فی میل ہے وہ بلکل سادھی وائٹ کلر کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی بھی نشان نہیں ہے اور اس کی مارکیٹ پرائز بھی سی سبرا والی ہے یعنی کہ چار سو سے پانچ سو روپے کا بریڈر پیار آپ کو اچھا مل جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وائٹ کی ڈیمانٹ زیادہ ہوتی ہے وائٹ ایزیلی سیل بھی ہو جاتی ہے اور لوگ وائٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں بلیک کے مقابلے میں تو آج کا جو ہمارا چوتھا پیار ہے چوتھے پیار کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے روکیسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو می رہنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملتے رہا کریں اور ویڈیو کے لاسٹ میں کمیٹ اپنا ضرور چھوڑیے گا اپنا فیڈبیک ویڈیو کے بارے میں ضرور دیجئے گا اور لازم بتائیے گا کہ آپ کی فیوریل ملٹیشن کونسی ہے فنچز میں بہت ہی خوبصورت ملٹیشن ہے یہ آج کل تو ان سب کی پرائز ایک ہی چل رہی ہے بلیک چک وائٹ چک نارمل گری فنچ کی سب کی پرائز ایک ہی اور کی ہے یعنی کہ ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے آیاز اور محمود لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے جب ہماری جو نارمل فنچ ہے جس طرح سے زیبرا فنچ ہے انجی یا وائٹ دکھائی آپ لوگوں کو میں نے یہ پانچ سو ہزار پیر ہو تھا تو بلیک چک پینٹی سو سے چار ہزار پیر یعنی کہ تین ہزار پانچ سو روپے سے ل اگر آج کل سب کی پرائز ایک ہی ہو گئی ہے اس کے میل فی میل کی نشانی بتاتا ہوں آپ لوگ کو اور کس طرح سے اس کو بلیک چک کیوں کہا جاتا ہے کس طرح سے آپ پہچان سکتے ہیں سب سے پہلے ہم میل کی بات کریں گے میل امید کرتا ہوں آپ لوگ کو نظر آ گیا ہوگا ابھی تک آپ لوگ پہچان ہو چکی ہوگی میل فی میل کی میل کی سینے پر زیبرا کی جیسی داریدار لینے ہیں جس طرح سے نارمل گری کے سینے پر تھی مگر اس کا جو چک ہے وہ بلیک کلر کا ہے جو ہمارے پ تھا لیکن اس کا چک جو ہے وہ بلیک ہے اور جو پروں کے نیچے نشان ہے وہ بھی بلیک کلر کے ہیں یعنی اس کے پروں کے نیچے جو شیڈ ہے وہ بلیک کلر کے ہے اس کی اوپر سفید دبے ہیں اور اسی طرح سے اس کی دم پر بھی زیبرا کی جیسی داریدار لینے ہوتی ہیں یعنی کہ بلیک کے ساتھ ساتھ سفید دبے یا سفید داریاں ہوتی ہیں فی میل بھی اس کی اس طرح سے بلیک چک ہے اس کا یعنی کہ جو ہمارے پاس ہے انجی کی فی میل تھی اس کا صرف ایک آنسو تھا اور اس کی او بلیک چک کی فیمیل ہے اس کا یہ ڈیفرنس ہے کہ اس کی اوپر پروپر ایک چک بنا ہوتا ہے جو کہ بلیک کلر کا ہوتا ہے اس کا جو آنسو ہوتا ہے وہ اسی چک میں مرچ جاتا ہے اور اس کی اوپر کسی قسم کا کوئی بھی کلر نہیں ہوتا دم کی اوپر زیبرا کے جیسے دھاری دار بنی ہوتی ہے یعنی کہ بلیک این وائٹ پکڑ کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میل اور فیمیل کی دم اور سینیج بغیرہ جو میل کا ہے میل میں کلر زیادہ پائے جاتا ہے اور فیمیل جو ہے وہاں قدرے میل کے بلکل سادھی ہوتی ہے صرف اور صرف ایک چک کا فرق ہوتا ہے یہ میرے آج میں بلیک چک کی فیمیل ہے اس کی آپ دم دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر سفید پر بھی ہیں اور بلیک پر بھی ہیں بیسیکلی یہ وائٹ چک کی کروس میں نکلی ہوئی ہے اس لیے اس کے اندر کچھ آپ کو سفید کلر بھی نظر آرہا ہوگا کچھ پر اور اس کے چہرے پر بھی سفید دبے نظر آرہے ہوں گے لیکن جو بلیک چک کی پیور فیمیل ہوگی وہ فل بلیک ہوگی ہے گریز یعنی کہ اس میں یہ سفید کلر کے پر یہ بلیک چک کا میں آپ کو فرنڈ سائٹ دکھا رہا ہوں یہ بلیک چک کی فیمیل ہے صرف اور صرف ایک چک بنا ہوئے اور کسی قسم کا کوئی بھی نشان نہیں ہے اس کے لئے میں دم میں آپ لوگوں کو بار بار کیوں دکھا رہا ہوں ہر انچ کی دم کے بارے میں زکر کیوں کرتا ہوں کیونکہ اس سے آگے چل کے ہم جو موٹیشنز دیکھنے والے ہیں وہ زیادہ تر موٹیشنز دم سے ہی پہچانی جاتی ہیں جو اورنج سیریز کی ہوتی ہیں یا بریسٹڈ میں جو آتی ہیں ان کی دم سے ہی ہم زیادہ تر پہچان کر سکتے ہیں فیمیلز کو جتنی ہی موٹیشنز ہے میل پہچاننا بہت ایزی ہوتا ہے لیکن فیمیلز پہچاننا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اب میں آپ لوگ کو بلیک چک کا میل پکڑے دکھاتا ہوں بلیک چک وائٹ چک یہ نارمل گریے کی جو فنسز ہوتی ہیں ان میں میل فیمیل کی پہچان آسان ہے لیکن جب ہم ٹو بی کی طرف جاتے ہیں یا اورنج کی طرف جاتے ہیں تو ان کی فیمیلز جو ہیں وہ پہچاننا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ابھی میرے ہاتھ ہیں بلیک چک کا نعرہ ہے یہ سب سے پہلے آپ لوگ اس کے پروں کے نیچے کی نشانی دکھاتا ہوں جس طرح سے ہم نے اینجی میں دیکھا تھا اس کے براؤن تھے اور اس کے جو پر ہیں وہ بلیک ہیں پر کے نیچے جو شیڈ ہے وہ بلیک آرہ ہے اور اس کے اندر وائٹ ڈاٹس ہیں اسی طرح سے چک آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کا چک ہے اور سینے پر اسی طرح سے زیبرا کے جیسے دھاری دار لائنے ہیں اگر دم کی طرف ہم چلیں تو دم بھی جو ہے بلیک ان وائٹ ہے یعنی کہ فل بلیک دم ہے اس کے اندر وائٹ ڈاٹس ہیں جی دوستو تو آج کا ہمارا پانچوہ پیئر بہت ہی خوبصورت چیز ہے بہت ہی خوبصورت کلر ہمیشہ سے مارکیٹ میں انٹ ڈیمانڈ رہنے والا ہمیشہ لوگ اس چیز کو ڈھونڈ رہتے ہیں اور جتنی اچھی سی کالیٹی ہوتی ہے اتنی اچھی اس کی پرائز ہوتی ہے بسے آج کل تو اس کی پرائز نارمل گری یا بلیک چک کے ساتھ ساتھ ہے ساری فنچز کی ایک جیسی چل رہی ہے یہاں تک کی جو میں نے آپ لوگوں موٹیشن دکھائی ہے یعنی کہ اس کو انکلوڈ کر کے سب کی پرائز ایک جیسی ہے اس کے بعد جو میں آگے چلوں گا تو وہ پرائز میں تھوڑی سی بہتر ہوتی جائیں گی تو آج کا جو ہمارا پیئر ہے یہ وائٹ چک کا پیئر ہے وائٹ چک میں کالیٹی کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے یہ بھی آپ لوگ بتاؤں گا وہ بلیک ہے اور بلیک چک کے چک پر بھی بلیک تھا لیکن اس کا جو باڈی کا فل کمپلیٹ کلر ہوتا ہے وہ وائٹ ہے جس ویسے اس کو وائٹ چک کہا جاتا ہے باقی وہی ساری کی ساری نشانیاں جس طرح سے ہم نے نارمل گری یا بلیک چک میں دیکھیں میل کا جو سینہ ہے اس پر دھاری دار لینے ہیں پروں کے نیچے بھی نشان ہیں دھوم پر بھی زیبرا کے جیسے نشان ہیں اور چک جو ہے وہ بلیک ہے اس طرح سے فیمل جو ہے بلکل سادھی ہے دھوم پر ہلکی سی مارکنگ ہوتی ہے زیبرا کے جیسی اور اس کے علاوہ چک ہوتا ہے موہ پر باقی پوری کی پوری سادھی ہوتی ہے کوئی کلر نہیں ہوتا تو بلیک چک تو وائٹ چک کے میل اور فیمل پگڑ کے آپ لوگوں میں دکھاتا ہوں ان کے پنوگنچ چک اس طرح کا نشان ہوتا ہے باقی سینے کے نیچے آپ لوگوں فرینڈ پر اس کے دھاری دار لینے نظر آئی رہی ہوں گی جی دوستو تو یہ وائٹ چک کا میل میرے آہات میں ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ قولیٹی کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں وائٹ چک میں سب سے پہلی کیا چیز دیکھی جاتی ہے سائز دیکھا جاتا ہے فنج کا جتنا اچھا سائز ہوگا جتنی صحت ننفھ فنجھ ہوگی اتنی اچھے اس کی قولیٹی اس کو گنا جائے گا اس کے بعد جو اس کا چک ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ دارک ہوگا جتنا بڑا اس کا چک ہوگا اتنی اچھی قولیٹی میں انکلوڈ ہوگی اور اس کے بعد جو تیسری چیز آتی ہے یہ تو ابھی آج سے نکل جاتی تیسری چیز جو آتی ہے وہ ہے سینے کی لینے جتنی اچھی اور ڈارک مارکنگ ہوگی ان پر اتنی اچھی کالٹی کی یہ انکلوڈ ہوگی وائٹ چک اس طرح سے فیمیل کا بھی جتنا اچھا چک ہوگا یعنی کہ فیمیل میں دو ہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایک باڈی سائز اور دوسرے نمبر پر اس کا جو چک ہوتا ہے جتنا زیادہ ڈارک چک ہوگا اتنی اچھی آپ کو پرائز ملے گی ویسے ابھی فنس چیز میں وائٹ چک میں جو ہے بہت ہی لائٹ شیڈ میں بھی وائٹ چک پائی جاتی ہے یعنی کہ صرف ایسے لگتا ہے کہ صرف چھاپ لگائی گئی ہے اس کی اوپر وہ کیا ہے بار بار ان بریڈ لینے کی ویسے کراس بریڈ کی ویسے جو ہے وائٹ چک کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے تو اس طرح کہ جو ڈارک چک میں میل فیمیل ہیں ڈارک چک میں جو وائٹ چک ہے یہ اس وقت مارکنگیں بہت کم ملتی ہیں اگر کسی کے پاس ہوں بھی تو وہ پھر اپنی مرضی کے پیسے مانگتا ہے لیکن نارمل جو وائٹ چک ہوتی ہے ہلکے کلر میں یہ ہلکے چک میں وہ یہی چار سے پانچ سو روپے پر پیر چل رہے ہیں تو فیمیل آپ لوگ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پر آپ فیمیل دیکھ سکتے ہیں صرف اور صرف چک پر نشان ہے سینے پر کسی قسم کوئی نشان نہیں پر کنچے کسی قسم کوئی نشان نہیں اور دم کی اگر ہم بات کریں دم پر ہلکی سی مارکنگ آپ لوگ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے اس فیمیل کا سائز کتنا اچھا ہے میل کی نسبت انچ کا جو فیمیل ہے اس کا سائز کافی اچھا ہے ویسے میل فیمیل کا سائز میں ڈیفرنس نہیں ہوتا لیکن یہ جو فیمیل ہے یہ کالٹی میں قدرے بہتر ہے میل کے اور یہ میرے پاس ایک بریڈر فیمیل ہے جس نے کہ ابھی انڈے بھی دیئے ہوئے تو اس کو میں اس کے کیلے میں واپس چھوڑتا ہوں اور آج کے ہم اپنے چھٹے پیر کی طرف چلتے ہیں جو کہ تھوڑا سا مٹیشن کی طرف ہائی پرائز میں جاتے ہیں اب ہم ہیستہ ہیستہ تھوڑے مہنگی فنچز کی طرف جانا شروع کریں گے اچھا ہی نیکسٹ پیر مٹیشن کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگ ایک چیز اور دکھانا چاہتا ہوں یہ میرے پاس ہے فیمیل ہے وائٹ چکی لیکن اس کا کلر آپ لوگ کافی زیادہ ڈیفرنس نظر آ رہا ہوا اسی میں ایک چیز آتی ہے شیڈل بیک کے نام سے اس کی تصویر میں یہاں سائیڈ پر اٹیچ کر دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں شیڈل بیک میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے یہ کلر دیکھ کر آپ لوگ یہ نہیں سمجھے گا یہ مارکیٹ میں کوئی نیا بندہ جاتا ہے تو وہ اس کو جو پرانے لوگ ہوتے ہیں اکثر صوبی میں اچھے لوگ نہیں ہیں کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں تو برے لوگ جو ہیں وہ نیو فنسیس کو بہت زیادہ لوٹتے ہیں یہ کاٹتے ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ ان کی پرائچ جو ہے کلر کی بنیاد پر آپ لوگ اسے زیادہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں میں آپ لوگ پکڑ کے بھی دکھاتا ہوں اس کا کیا وجہ ہے اس کلر میں پروڈیوس ہونے کی یہ بسیکلی کروس بریڈ ہے یعنی کہ بلیک کا اور وائٹ کا مکشر ہے جس وجہ سے اس کا کلر ایسا بنائے اور اس کی پرائچ میں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے پائٹ فنچ بلکل مختلف چیز ہے انشاءاللہ میں آپ لوگ پائٹ فنچ بھی دکھاؤں گا لیکن یہ جو ہے وائٹ چک میں ہی آئے گی بس اس میں ہلکا سا بلیک شیڈ آ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر جو بلیک شیڈ آ رہا ہے یہ اپنی خوبصورتی آپ رکھتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے ایکسٹر پی کریں کیونکہ اس کی کوئی زیادہ پرائز نہیں ہوتی نہ تو یہ بلیک میں آتا ہے نہ ہی تو وائٹ میں آتا ہے بہت سے لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے اور بہت سے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کا کلر بڑا ڈیفرنس ہے تو اس طرح سے فنچ میں جو کروس بریڈ ہوتی ہیں اس میں آپ لوگ کو نئے نئے کلر دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت فیمیل ہے جو میرے بس کولونی پروڈیوز ہوئی تھی اور اس کو میں کولونی میں ہی رکھوں گا دیکھیں کہ فردر اس کے بچے کس طرح کے نکلتے ہیں جس طرح کا اس کے ساتھ پیر لائے گا اگر بلیک کا میل لگ گیا اس کے ساتھ تو نکل گیا آت سے بہرحال کوئی نہیں مستر گیج میں یہ ہے اس کو میں شام میں پکڑ لوں گا میں بات کر رہا تھا اگر اس کے ساتھ بلیک کا میل لگا تو یہ بلیک کے زیادہ بچے نکالے گی اور اگر وائٹ کا میل لگا تو وائٹ کے زیادہ بچے نکالے گی اوکے جی تو ہمارا اگلا پیر جو ہے یہ پائٹ کا ہے پائٹ بہت ہی خوبصورت کلر کا موٹیشن ہے اور اس کی پرائی بھی جو ہے نارمل فنسے سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تھوڑی نہیں کافی زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ ہزار سے پندرہ سو روپے کا پیر مارکیٹ میں آویلیبل ہوتا ہے اور یہاں پر میرے پر جو میل ہے بہت ہی خوبصورت پائٹ کلر میں ہے لیکن فی میل پائٹ میں کم ہے یعنی کہ اس کے موہ پر کسی قسم کا نشان نہیں ہے پائٹ سے کیا مراد ہے کراس پریڈ میں جو کلر نکلتے ہیں یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بسیکلی ہے نارمل گریہ کا ہی میل لیکن اس کا چک وائٹنس میں تبدیل ہو گیا ہے وائٹ کلر اس کے چہرے پر زیادہ آگیا ہے اور اس کے اوپر علے پروں پر بھی وائٹ وائٹ کلر کا شیڈ آ رہا ہے اس طرح سے فی میل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ وائٹ کلر کا شیڈ آ رہا ہے جس ویسے پائٹ کل آتے ہیں اور اس طرح کا جو کلر ہوتا ہے کسی بھی برڈ میں پائٹ ڈف بھی آپ نے سنا ہوگا پائٹ فنچز اور پائٹ جاوہ وغیرہ جس بھی برڈ میں اس طرح کے کلر آتے ہیں شیڈ آتے ہیں مختلف قسم میں کروس کلر آ جاتے ہیں وہ پائٹ میں آتے ہیں اور اس کی پرائز بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھی ہوتی ہے کیوں کہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتے ہیں تو اس کی فی میل میں آپ لوگوں پکڑے کے دکھاتا ہوں جو میرا فی میل ہے وہ پیور پائٹ میں یعنی کہ بہت زیادہ کلر اس میں نہیں ہے لیکن اس کے جو بچے انشاءاللہ آگے نکلیں گے جو اپنے انشاء بریڈ لوں گا تو ان کے بچے کافی اچھے کلر میں نکلیں گے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فی میل میرے آت میں پائٹ کی اس کے پر جو آخری کچھ کلی ہیں بہت زیادہ وائٹ ہیں پیور وائٹ ہیں اور بیچ میں بھی تھوڑا تھوڑا اس کے وائٹ آپ لوگوں کو پر نظر آ رہے ہوں گے اس سے پہلے جو فی میل میں نے آپ کو دکھائی جو میرے آت سے اڑکے گئی ہے اس میں سے ہی پائٹ بچے آگے نکلنے کے بہت زیادہ چانسے ہیں کیونکہ وہ بھی جو ہے کروس بریڈ میں ہیں تو یہ بھی فی میل کا دوسرا پر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں باقی فی میل اس طرح سے کسی قسم کا کوئی نشان نہیں نائی چہرے پر نائی سینے پر نائی پروں کے نیچے بس چہرے پر ایک آنسو ہے اور اگر ہم میل کو دیکھیں میل میں وہی سب نشانیاں سینے پر دھاری دار لہنے پروں کے نیچے براؤن شیڈ اس کے اندر وائٹ ڈاٹ اور مو پر جو ہے چک کی جگہ وہ وائٹ کلر لے لیتا ہے کچھ چک نظر آ رہا ہوتا ہے اور کچھ جو ہے وائٹ کلر آ جاتا ہے دھم پر بھی اس طرح سے دھاری دار لینے نظر آتی ہیں تو یہ ہمارا پائٹ کا پیئر ہے اور اس کی پرائز میں نے آپ لوگ بتائیے ہزار سے پندرہ سو روپے اس وقت مارکیٹ پرائز ان کی چل رہی ہے اوکی جی تو ہمارا جو نیکسٹ پیئر ہے بہت ہی خوبصورت مٹیشن ہے بہت ہی اچھی پرائز دیتا ہے اگر آپ اس کا بزنس کرتے ہیں یا یہ اپنے پاس سے لگاتے ہیں اس کے آٹھ سے دس پیئر تو آپ کو ایک بہت اچھی عام دنی ملے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں فنس کے بزنس پلان پر اور اس چیز پر ایک ویڈیو بنا ہوں کون سی مٹیشن لگا کر ہم زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں تو آپ نے مجھے کمیٹ باکس میں لازمیں بتانا ہے کمیٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں فنس کے بزنس پلان پر کس مٹیشن کو ہم لگا کر زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا ہوا تو ابھی آپ لوگ کو جو سکرین پر یہ پیئر نظر آ رہا ہے یہ ہے پینگوین کا پیئر یہاں یہ پینگوین کلر ہے اور اس کی اس وقت مارکیٹ پرائز پندرہ سو روپے سے دو ہزار پر میں بہت ہی آسانی سے سیل ہو جاتا ہے جیسے یہ آپ نے چونس ساف کرتے ہیں تو پندرہ سو روپے سے دو ہزار پر میں آپ سے ایزیلی پیئر سیل ہو جائے گا پینگوین کی آپ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں میل اور فی میل کا ڈیفرنس وہی ہے فی میل میں کلر کم ہے یہ کلر نہ ہونے کے برابر ہیں اور میل میں کلر زیادہ ہیں لیکن یہاں پر ڈیفرنس کیا ہے نارمل گری زیبرا فن سے وہ یہ کہ میل جو ہے اس کا سینہ بلکل کلیر ہوتا ہے آنک کے آس پاس بھی کوئی کلر نہیں ہے کسی قسم کوئی نشان نہیں ہے سوائے ایک اورنج چک کے اس کی پوری باڈی گری ہوتی ہے جنہیں کہ اوپر سے پر وغیرہ جو ہیں وہ گری ہیں دم اس طرح سے زیبرا کی جیسی ہوگی اور سینہ جو ہے مکمل وائٹ ہوگا پروں گے نیچے وہی براؤن ڈاٹ اور براؤن شیڈ کلر آ رہا ہے لیکن سینہ جو ہے وہ پیور وائٹ ہے اور آنکھوں کے گرد بھی وائٹ کلر کے اندر جو اورنج چک ہے وہ اس کو بلکل ہی ڈیفرنٹ الگ سا خوبصورت سا دکھاتا ہے تو یہ چیز جو ہے اس کی خوبصورتی بہت اضافہ کرتی ہے جو اس کا بلکل وائٹ سینہ ہے اور اس کے اندر جو آنکھوں کے نیچے اورنج چک ہے اس طرح سے فیمیل کو اگر ہم دیکھیں تو مکمل وائٹ سینہ آنکھ کے آس پاس کسی قسم کوئی کلر نہیں چیرہ بھی مکمل وائٹ ہوتا ہے اور سر سے لے کر اوپر آلی سیڈ پر پیچھے دم تک جو ہے براؤن کلر یا گری کلر میں یہ فیمیل پائی جاتی ہے تو یہ پینگوین کا میل میرے ہاتھ میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سینہ کلیر ہے اور صرف اور صرف ایک چک ہے اسی طرح سے پروں کے نیچے جو ہے زیبرا کا جیسے زیبرا کا میں نے آپ کو دکھایا تھا براؤن شیڈ اور اس کے اندر وائٹ ڈوٹس ہیں اور دم بھی اسی طرح سے زیبرا کے جیسی لیکن باقی باڈی بہت کلیر اور خوبصورت ہوتی ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں پینگوین کا میل اور یہ جناب میرے آتھ میں پینگوین کی فیمیل بلکل کلیر مکمل وائٹ نیچے سے اور اوپر سے مکمل فون کلر میں یا سیلور گری کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے مختلف کلر ہوتے ہیں اور دم پر ہلکی سی دھاری دار لائیں نظر آرہی ہیں باقی مکمل صاف ستری یہ پینگوین کی فیمیل ہے کیا پرائز اس کی بتائی میں نے آپ لوگو پندرہ سو سے دو ہزار روپے کا پیئر بہت ہی آسانی سے مارکیٹ میں سیل ہو جاتا ہے جی دوستو تو آج کی ہماری سنو وائٹ سنو وائٹ کی بہت اچھی مارکیٹ ڈیمانڈ ہے بہت اچھی مارکیٹ پرائز ہے پندرہ سو سے دو ہزار روپے کا پیئر بہت ہی آسانی سے سیل ہو جاتا ہے اور سنو وائٹ جس طرح سے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مکمل وائٹ بلکل کلیر کرسٹل وائٹ فینچ اس کی اوپر کسی قسمہ کوئی بھی نشان نہیں ہوتا نہ آنکھ کے نیچے نہ دم پر نہ پڑوں کے نیچے نہ یہ میل میں انہیں تو فی مل میں دونوں میل اور فی مل belongings کلیر وائٹ ہوتے ہیں کسی قسم میں کوئی نشان نہیں ہوتا ان کی جو میل اور فی مل کفروہ جو نئے بندے کیلئے تھوڑا سا مشکل ہو تا نا چونچ کلر سے میل اور فی میل کو پیچانٹے ہیں فی میل کی یہ چونچ کلر ہے وہ کچھ حلکا ہوتا ہے پانیس پت فیومل حوتا ہے اور ابھی تک جتنے ہی میں نےا ست دیکھائی اینس gas on red smack فنچ کا جاتا ہے فنچ میں بیسکلی چونچ کے حساب سے بیگ کے حساب سے دو میٹیشنز ہوتی ہیں ریڈ بیگ اور یلو بیگ یلو بیگ میں نے آج سے پہلے اپنی چینل پر کبھی نہیں دکھائی اور آپ کو بہت کم یوٹیوب پر بھی دیکھنے کو ملے گی اور بہت کم لوگوں کے پاس یلو بیگ فنچ ہوتی ہے تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یلو بیگ فنچ بھی دکھاؤں گا بارل یہ سنو وائٹ کی دونوں فیمیل ہیں میرے پاس میل اس وقت اویلیبل نہیں ہے تو اس لئے آپ کو دونوں چیزیں ایک ہی جیسے لگ رہی ہیں اور ان کا چونچہ کلر بھی ایک ساہی لگ رہا ہے تو یہ سنو وائٹ کی فیمیل سے ہیں فیمیل کا اور میل کی پچان میں نے آپ کو بتائی کہ چون سے ہم جو ہیں ان کی نشانی پتہ کرتے ہیں اور مارگیٹ پرائز پندرہ سو سے دو ہزار پر بہت ہی آسانی سے سیل ہو جاتا ہے تو آپ نے مجھے ویڈیو کے میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کی موٹیشن فیوریٹ کون سی ہے اور آپ کس موٹیشن میں کام کرنا چاہتے ہیں یا اس وقت آپ کے پاس کون سی موٹیشنز ہیں ساتھ ساتھ آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا دوستو تو یہ ہے وہ فنچ جو بہت کم پائی جاتی ہے بہت کم آپ لوگ کو دیکھنے کو میری ہوگی میرے خیال سے بہت کم ویورز ایسے ہوں گے جو جو انہیں اصل میں یہ والی فنچ دیکھی ہوگی ویسے دکھنے میں سے نارمل فنچ لگ رہی ہے وائٹ کلر کی مگر اس کا کیا ہے ییلو بیگ ہے آپ اس کی بیگ کا کلر دیکھ سکتے ہیں ییلو کلر میں اس کی بیگ ہے اور یہی اس کی جو ہے خاص نشانی ہے کہ اس کی بیگ ییلو کلر میں ہوتی ہے اور ییلو بیگ فنچز بہت کم پائی جاتی ہے بہت ہی خوبصورت ایک پیار ہے اور اس کی جو پرائز ہے وہ آپ کی من مانی من چاہی پرائز آپ کو ملتی ہے اگر آپ کے پاس اچھے سائز میں اور اچھے کلر میں فنچ ہے بیسیکلی اور بھی کلر سے پائی جاتی ہے لیکن میرے بس اس وقت یہ وائٹ کلر میں اور ماشاء اللہ بہت اچھا اس کا سائز ہے یہ فی میل ہے میل اس کا نارمل جس طرح سے میں نے آپ لوگ پہلے میل دکھائیں ہیں اس کے چک بھی ہوں گے سینے پر نشان بھی ہوگا پراؤں کے نیچے بھی نشان ہوں گے لیکن اس کی جو چونچہ کلر ہے وہ ییلو ہوگا میں جہاں آپ لوگ کو دونوں فنچ اس کی تصویر بھی لگا دوں گا ییلو بیگ اور ریڈ بیگ یا اورنج بیگ جس کو کہا جاتا ہے تو ان دونوں کی آپ لوگوں تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی اور یہ ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ییلو بیگ کی بہت خوبصورت فنچ ماشاء اللہ آپ نے ضرور کرنا دیکھ کر میرے پاس یہ ایک ہی پیس ہے میں کوشش کر رہا ہوں اس کا مجھے میل ہی مل جائے تو پہر انشاءاللہ ان کے ہم فردر بریڈ بھی حاصل کریں گے ایک اور بہت ہی خوبصورت چیز میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں میرے پاس اس کا صرف اور صرف میل ہے یہ ہے فالو ریڈین میل اور بہت ہی خوبصورت چیز ہے بہت اچھی اس کی مارکیٹ پرائز ہے ہزار سے پندرہ سو روپے کا ایک پیس جی ہزار سے پندرہ سو روپے پر پیس دو ہزار پچیس سو تین ہزار روپے میں ایزیلی جو اس کا پیر ہے وہ آپ سیل کر سکتے ہیں اور اس کا آپ کلر اور جس کی مارکنگ ہے یہ میں آپ لوگ کو ڈیٹیل سے تفصیل سے دکھاتا ہوں یہ فالو ریڈین میل کلاتا ہے دیکھتا بلکل جو ہمارے نارمل گری فنچ ہے اس کے جیسے فون کلر میں لیکن اس کی مارکنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے سینے پر آپ کو اس کا بہت ہی لائٹ شیڈ نظر آ رہا ہوگا اور اس کے جو چک ہے بہت زیدہ ڈارک اور کافی بڑا چک ہے زیبرا کے مقابلے میں اس کے جو پروں کے نیچے نشان ہے وہ بھی کافی زیدہ بڑا ہے اور باڈی شیپ بھی اس کا بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا اوبرا ہوا باڈی شیپ ہوتا ہے اور سائز میں تھوڑی بڑی ہوتی ہے زیبرا فنچ کے مقابلے میں پاکڑ کے دکھاتا ہوں آپ لوگ کو یہ فالو ریڈین میل ہے یہاں پر ہمارے پاس اس چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کیونکہ یہ کمرشل آئٹم نہیں ہوتے مارکیڑیں بہت نہیں آویلیبل ہوتے تو جس بندے کے پاس چیز ہوتی ہے اس کی اپنی مرضی کا ریٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی مارکیٹ میں ایک ریٹ گردش کر رہا ہوتا ہے میں وہ ریٹ آپ کو کنفرم کر رہا ہوں جو ہلکی کالٹی کی چیز ہوگی وہ ہزار پے کی اور جو اچھی کالٹی کا ہوگا وہ دو ہزار پے کا پر پیس اس کے بیچ میں کوئی بھی ریٹ لگ سکتا ہے آپ کے پاس جی دوستہ تو یہ فلو ریڈین میل میرے آتھ میں اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں فون کلر میں سر سے لے کر دم تک دم پر بہت ہی لائٹ مارکنگ ہے وائٹ ڈاٹس ہیں بہت ہی ہلکی سے اور اگر ہم اس کو فرنڈ سے دیکھتے ہیں تو سینے پر بہت ہی ہلکی اس کی مارکنگ ہے بہت ہی لائٹ سی مارکنگ ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ فل براؤن لائن چل رہی ہے اس کے علاوہ جو چک ہے بہت زیادہ ڈارک اور بڑا چک ہے اورنج کلر میں بہت زیادہ ڈارک اور بڑا چک اس طرح سے جو پروں کو نیچے نشان ہے وہ بھی ڈارک ہیں اور بلکل زیبرا کے جیسے براؤن بیجم وائٹ ڈاٹس ہیں لیکن دکھنے میں ہی چیز بہت خوبصورت اور الگ سی دکھتی ہے اور یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو موٹیشن دکھائی ہے زیادہ تر آپ کی کولونیز میں نکل سکتی ہیں میرے پاس جو پینگوین کا پیر میں نے آپ لوگ دکھایا تھا میرے پاس کولونی میں ہی نکلا تھا میری جو پچاس پیر فنچ کولونی ہیں کیا ہوتا ہے کہ کروس بریڈز ایک اور سیکنڈ ان کی جو بلیڈ لائن میں کہیں نہ کہیں یہ موٹیشنز ہوتی ہیں جس ویسے ہمارے پاس یہ کولونیز میں نکل آتے ہیں تو نیا بندہ جو ہوتا ہے جو نیو فینسیرز ہوتا ہے ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اور مارکیٹ میں نارمل کے ریٹ پر ہی سیل کر دیتا ہے تو اس لیے میری کوشش ہوتی آپ کو ہر چیز مکمل ڈیٹیل سے دکھاؤں تاکہ آپ کے پاس اگر کولونی میں چیزیں نکل رہی ہیں یا آپ کے گھر میں بریڈ میں آ رہی ہیں تو آپ جو ہے ان سے اچھا منافع حاصل کر سکیں جی دوستو تو آج کا ہمارا سب سے آخری برٹ ویسے دکھانے کے لیے تو ابھی اور ہی بہت چیزیں ہیں میرے پاس انڈر سائز کی فنچز آپ لوگوں کو نہیں دکھائی بریسٹیٹ کی کچھ فنچز ہے میرے پاس اس کے آپ لوگوں کو دکھانی ہے لیکن انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آج کی ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر اسی میں میں آپ لوگ وہ چیزیں شیئر کروں گا اور جس طرح سے مٹیشنز اوپر بڑھتی جا رہی ہے پرائز بھی اوپر ان کی بڑھتی جا رہی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس سے نیکس ٹام چلیں گے لیکن آج کی جو میں آخری چیز آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں یہ زیبرا فنچ سے شیئر کس لیے کر رہا ہوں یہ سوسائٹی فنچ بھی کلاتی ہے اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بڑی کولونی ہے پچاس پیر سو پیر کی فنچس کی ہے جاوہ کی تو اس کولونی میں آپ اس طرح کے دو سے تین پیر چھوڑ دیں گے تو ان کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی فنچس کس لیے کہلاتی ہیں یہ دوسرے برڈز کی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے بچوں کو پالنے میں انڈوں کو انکیبیٹ کرنے میں اس کے علاوہ بچوں کو فیڈ کرانے میں یہ اس چیز کی دیوانی ہوتی ہیں اور یہ لڑتی ہیں دوسروں کے بچوں کو فیڈ کرانے کے لیے تو جو ہمارے پاس کولونی میں بچے نیچے گرتے ہیں بہت زیادہ اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس فیڈ نہیں کراتے اور بوک کی وجہ بچے مر رہ ہوتے ہیں بڑی کولونیز میں تو میں یہ سجیسٹ کروں گا یہ مشورہ دوں گا آپ لوگ کو کہ یہ آپ اپنی کولونیز میں چھوڑیں یہ ان بچوں کو فیڈ کراتی ہے بہت ہی شوق سے اور اگر کوئی انڈے یا گسلہ جو چھوڑ دیتی فی میل یا میل جن کو بیٹ نہیں کرتا ہے بچوں کو فیڈ نہیں کراتا تو ان کو یہ فیڈ کراتے رہیں گے اس کے علاوہ یہ خود بھی بریڈ کرتی ہیں اور ان کی مارکیٹ پرائز بہت اچھی ہے تین ہزار پی تک کا پیر آپ سے آسانی سے سیل ہو جائے گا یہ کرسٹن میں وائٹ کلر ہے اس میں اور ہی بہت سے مختلف کلر آتے ہیں انشاءاللہ بنگلائز کی اوپر ایک الگ سے ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا آج کا یہ ہمارا آخری پیار ہے میں نے یہ لے کر آئے تھا بسکلی بریڈ کے لیے لیکن ابھی میں نے ان کو اپنی فنچ کولونی میں رکھا ہوا ہے انشاءاللہ جب سٹ اپ مکمل ہو جائے گا تو ان سے الگ سے ہم بریڈ اصل کریں گے ان سے کس طرح سے بریڈ لی جاتی ہے ان کی خوراک میل فیمل وغیرہ کے بارے ہیں مکمل ایک ڈیٹیل الگ سے بناوں گا باقی چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو میں آپ نے مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتانا ہے کومنٹس میں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کس طرح کی لگی جی دوستہ تو یہ تھی آج کی ویڈیو کچھ بہت ہی بیسکس ہے کومنٹ زیبرا فنچ اور اس کے بعد کچھ موٹیشن فنچ جس طرح سے بلیک چیک وائٹ چیک ٹو بھی فالو ریڈر پینگوین وغیرہ سب میں نے آپ لوگوں تفصیل سے دکھانے کی پوری کوشش کی ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں پسند آئی ہوگی کسی بھی سوال کے لیے کسی بھی مشورے کے لیے آپ مجھ سے کومنٹ باکس میں یا میرے انسٹاگرام کا یوزرنیم یہاں آ رہا ہے یا آپ مجھے ڈی ایم کریں مجھ سے فالو کر کے مجھ سے ڈی ایم میں رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیو ویڈیو میں مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کی فیوریٹ نوٹیشن کونسی ہے اور کیا مجھے فنچز کے بزنس پلان پر ویڈیو بنائیں چاہیے کہ کونسی فنچ آپ لوگ رکھیں اور کونسی فنچ آپ کو زیادہ پروفٹ دے گی تو آج کی ویڈیو دیجئے جازت اللہ حافظ